محمد عرشت صاحب سرگودہ سے ہمارے غیر احمدی دوست ہیں محمد عرشت صاحب جزاک اللہ شکریہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے سوال پوچھنا چاہا ہے ہم ابھی آپس کا جواب پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آنے والے مسیح حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے ہوگا یعنی کہ یہ حضرت سلم کے اپنے الفاظ ہیں جی حضرت صاحب یہ ان کی بات بالکل درست ہے اور اس کا پگرچہ ایک پروگرام میں تفصیل سے ذکر بھی گزر چکا ہے اور اس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور روایت میں ذکر یوں ملتا ہے کہ جب سورہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اس صورت میں صحابہ کا ذکر ابتدا میں کیا گیا اور پھر بعد میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ اور بھی انہی کے ساتھ ملنے والے وجود اور بھی ہوں گے جو بھی فی الحال ان کے ساتھ نہیں ملے تو اس ذکر پہ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ بعد میں ہمارے ساتھ شامل ہونے والے کون ہوں گے تو اس بات پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ قَانَ لِيْمَانُ مُعَلَّكَمْ بِسْسُرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ نَوْرِجَالٌ مِنْحَا عُلَائِ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہو کے کندے پر ہاتھ رکھ کے فرمائی کہ اگر ایمان کسی دور میں سرعیہ ستارے تک بھی جا پہنچا تو ان لوگوں میں سے کوئی شخص یعنی فارسی الاصل لوگوں میں سے کوئی شخص اس کو واپس لے آئے گا یہ صحیح حدیث ہے اور بخاری میں اس کا ذکر ہے حدیث میں جو نقشہ کھانچا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے کسی آدمی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے تو حضور نے توقف فوراں جواب نہیں دیا دوسری دفعہ پوچھا پھر حضور نے توقف فرمایا تیسری دفعہ پوچھا تیسری دفعہ اس کے بعد پھر حضور نے جواب دیا اور میں یقیناً سمجھتا ہوں میرا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وحی الہی کا انتظار کر رہے تھے وحی الہی کے نتیجے میں جواب دیئے بینے ہی اسی آیت کے مطابق جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے یہ وحی کی اوپر مبنی ہے یقینی طور پر چنانچہ تین دفعہ پوچھنے کے بعد حضور نے جواب دیا اور جنہوں نے بیان فرمایا اس طرح بلکل ٹھیک ہے محمد اشید صاحب آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا یہ بلکل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ کے نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائی جانے والی ایک وحی کے نتیجے میں جب آپ کو آیت سورہ جمعہ کی نازل ہوئی تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے تو وہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تفسیر تھی فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندے پہ ہاتھ رکھے حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے ہوگا جو لے کی آئے گا اس میں ایک تو یہ فارسی النسل پھر یہ ہے کہ وہ واحد نون عرب تھے عجمی تھے جو وہاں پہ تشریف رکھتے تھے تو اس سے بھی ایک اور اشارہ بھی ملا پھر جو حضرت مصر علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ سلمان جمع ہے دو سلحوں کی یعنی ایک ایسا شخص جو کہ اندرونی سلح کا باعث ہوگا اور جو بیرونی طور پہ بھی سلح کا باعث ہوگا یعنی امت کے اندر بھی اور باہر بھی تو اس لحاظ سے بھی اس کی ایک تفسیر تشریف مسیح مدرہ السلام نے خود بھی بیان فرمائی ہے